محمد حضرات اقرامی اس سے قبل کہ سرکار علامہ آپ سے خطاب فرمائیں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ اشرا محرم الحرام نہائیت احترام کے ساتھ ام کے ساتھ پورے پاکستان میں گزر گیا لیکن شاید چند شر پسندوں کو دہشتگردوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی پنٹ دازن خان میں ہمارے ایک ماتمی جلوس پر نہتے ماتمیوں پر فائرنگ کی گئی یہ اجتماع حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہے کہ سانحہ پنٹ دازن خان کی مکمل تحقیقات کرائی جائے اور دہشتگردوں کو قرار واقعہ سزا دی جائے حضرات اقرامی اب جس شخصیت کو کے حوالے میں ممبر کر رہا ہوں محتاجت عارف نہیں یہ شخصیت مشہور ہمارے چینل جیو کے مشہور پروگرام عالمون آن لائن میں ہمیشہ ملت جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میری مراد ہے جناب سرکار علامہ زامن عباس نکوی جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں دروت پڑھ لیں محمد وآل محمد پر دی کبلا بسم اللہ ان کی استقبال کے لیے اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے بیٹا یہ تو بیداری جلدی ختم ہو گئی دیکھیں اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو اس جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے اپنے جاگنے کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر اللہ حق نعرہ رسالت دونوں ہاتھ ملند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری دیں گے دیں گے اور ان کو کھٹا نہیں لیا ہی تویا بیچوئی اسم میں کھٹا نہیں ہے تمام جملہ مومنین کے لیے اور بالخصوص آپ اپنے تمام مرہومین کے لیے اور بالخصوص آج کی اس مجلس میں جن کے یہ عیسال سوا کو شامل کیا گیا ہے اس مجلس کے بانی خواجہ یونس حسین صاحب اور ان کی اہلیہ خواجہ مونس حسین صاحب خواجہ حسن مہدی صاحب کے لیے ان مرہومین کے لیے اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاقشتنات کے یرحم اللہ من قل الفاتحہ ماشاءاللہ حول والا قوتہ اللہ باللہ علی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشرائط وعون اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ ہی اللذی حدانا لحظا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ لقت جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد والی تیبین تواہرین المعسومین المنتجبین المظلومین الذین ازہب اللہ انهم الرجس وطاحرهم تطحیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین والفرقان الحمید وہو اصدق السوادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یحضی الی الحق احق ایتبع اما لا یحضی الا ان یحضا فما لکم کائفات تحکمون سلوات بیجی محمد محمد امام اجزان اگرامی برادران ایمانی آپ حضرات کے سامنے پہلی مرتبہ حاضر ہونے کی سعادت و شرف حاصل ہو رہا ہے ہر جگہ کا مزاج طبیعت ازحان رجحانات الگ الگ ہوتے ہیں ہر قریہ ہر بستی ہر شہر ہر گاؤں جب کا مزاج الگ ہوتا ہے جیسی طبیعتیں ہوتی ہیں ماحول کی بیسہ ہی پھر مزاج بن جائے کرتا ہے اگر ہم کمی کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے ماحول کو دیکھنا ہوتا ہے وہاں کے مزاج کو دیکھنا ہوتا ہے طبیعتوں کو دیکھنا ہوتا ہے ازحان کی بلندی کو دیکھنا ہوتا ہے فکر کی بالیدگی کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن یاد رکھئے یہ واحد ایک ذکر ایسا ہے ذکر ہے کہ اس ذکر کو کرنے کے لئے نہ کسی محول کی ضرورت ہے نہ کسی مزاج کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہاں یہ ذکر مزاجوں کا محتاج نہیں ہے یہ ذکر فکر کا محتاج نہیں ہے فکر تو بنتی ہی اس مزاج میں آ کر ہے طبیعتوں میں تو نکھار ہی اس بز میں آنے کے بعد آتا ہے جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں یہ ذکر وہ مقامات عطا کرتا ہے وہ فضیلت عطا کرتا ہے فقط اور فقط ایک چیز درکار ہوتی ہے اور کیا وہ یہ چیز ہے کہ اس سرکار سید الشہدہ کے ذکر کو کرنے والا خلوصتاً طبیعتاً مزاجاً ان کی رضا کیلئے کریں اور سننے والے اپنی مزاج اپنی طبیعت نے یہ دیکھے کہ کس سے وہ راضی ہو رہے ہیں اس سے ہم راضی ہو رہے ہیں یہ مزاج ہوا کرتا ہے اور دیکھئے کہ وہ دنیا کے اور افراد ہوتے ہیں اور قومیں ہوتی ہیں کہ جن کو رہنمائی کی یا ہدایت کے ضرورت ہوتی ہے سمجھانے کے ضرورت ہوتی ہے ہماری تو ہدایت اور ہماری فلاہ اور صلاح کی ذمہ داری تو خود اس پروردگار عالم نے کی ہے اور اس پروردگار عالم نے پہلے ہی دن یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو تمہاری ہدایت اور رہنمائی ذمہ داری ہماری ہے اس اعتراض کے دروازے کو اللہ نے پہلے ہی دن بند کر دیا کہ جو اعتراض کبھی اس روح زمین پر رہنے والے انسان کی طرف سے اس ذات باری تعالی پر کیا جا سکتا تھا کہ جب ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اس کی بارگاہ میں پہنچتے اور وہ یہ کہتا کہ تم نے میرے راستے کو کیوں چھوڑ دیا ہے کسی اور راستے کو کیوں اختیار کیا ہے تو ہر انسان یہی کہتا نا کہ پرورد ہم کیا کرتے تو نے کسی کو معین ہی نہیں کیا تو نے کسی کا تعریف ہی نہیں کرایا جب تو نے معین نہیں کیا کسی کا تعریف نہیں کرایا تو ہمیں تو جو بہتر لگا اس کے پیچھے چل پڑے ہم اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ تری طرف نہیں رہا رہا ہے یہ طرح پسندیدہ نہیں ہے تو پرورد دیگار عالم نے اس اعتراض کے دروازے کو پہلے ہی دن بند کر دیا اور کہا کہ یاد رکھو تمہاری ہدایت اور تمہاری رہنمائی ذمہ داری تمہارے ذمہ نہیں ہے یہ ذمہ داری میری ہے اور تم مجھ سے کیسے قیاد کر رہے ہو تم مجھ سے کیا قیاد کروگے کہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے ارے ہم تو اس دن ہدایت اور حادی کو بھیج رہے تھے جس دن حادی موجود تھا مگر ہدایت لینے والا کوئی نہیں تھا ہم تو اس دن اس دن تیہ کر رہے تھے اس روح زمین کا کوئی ایک لمحے کلی بھی یہ کوئی ایک کریا ایک حصہ بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جب محتاج ہدایت موجود ہو اور کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو اس پر بردگار اللہ نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ یاد رکھو ایسا کوئی ایک لمحہ تمہاری زندگی بھی نہیں آئے گا کہ تم رہنمائی لینا چاہتے ہو کوئی تمہاری ہدایت کرنے والا نہ ہو ایسا ضرور ہوا ہے کہ حادی تھا مگر کوئی رہنمائی لینے والا نہ تھا آدم حادی اول اس کائنات میں آ چکا ہے مگر ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہے تو یہ ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور سور یونس جس کو ہم نے اپنی اس مجلس کا سرنام کلام قرار دیا ہے اس میں کیا کر رہا ہے پرور دگر عالم لوگو تمہارے ترمیان دو طرح کے افراد ہیں دو طرح کے گروہ ہیں جو تمہاری یاد رکھو اس میں ایک گروہ وہ ہے جو خود اپنی مرضی سے تمہارا حادی اور رہنمائی بن بیٹھا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس کو ہم نے منتخب کیا ہے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لئے اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری اقلو کو کیا ہو گیا ہے کہ مہتاج ہدایت ہے اور جو خود مہتاج ہدایت ہو وہ بھلا کسی کی کیا ہدایت کر سکتا ہے قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے دیکھ قرآن کریم کا ایک ہی عنوان ہے ایک ہی موضوع ہے اس کائنات کا ایک ہی عنوان ہے اور ایک ہی موضوع ہے کبھی غور کیا کریں چیزوں پر کہ میں ہوں کیا میرا وجود کیا ہے میرا موضوع کیا ہے میرا عنوان کیا ہے کیا بے عنوان دنیا میں آگیا ہوں میں کیا بے مقصد دنیا میں آگیا ہوں میں کیا یہ پورے کائنات کا کارخانہ جو سجایا ہے اللہ نے اس کا کوئی عنوان نہیں ہے اس کا کوئی مقصد ہے یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب میرے سامنے موجود ہے اس کا عنوان کیا ہے اس کا ٹوپک کیا ہے اس کا مضمون کیا ہے تو یاد رکھئے اس قرآن کریم کا بھی فقط ایک عنوان ہے اور وہ ہے انسان